نمازکار میں ہوں صدیر چودری اور ڈی ای نے میں آپ کا سواگت ہے آج ہم اس خبر سے شروعات کریں گے جس میں دیش کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ اس خبر میں نہ تو گلیمر ہے نہ ٹی آر پی ہے نہ ویگیاپن ہے اور نہ ہی اس میں ووٹ ہے اس لیے دیش اس خبر کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا اس لیے دیش ہمیشہ اس خبر کو اگنور کرتا رہا ہے اور اس خبر میں صرف ان لوگوں کی دلچسپی ہے جو اس کا شکار ہوئے ہیں ہم بار کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں نہ تو آپ بات کرنا چاہتے ہیں نہ اس کے بارے میں آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں بھارت کے نو راججے اس سمیں بار کا سامنا کر رہے ہیں بہار اور آسم میں حالت سب سے زیادہ خراب ہے لیکن یہ ستی ہمارے دیش میں پہلی بار نہیں ہوئی ہے بلکہ سسٹم کی ناکامی کا باندھ پچھلے تیہتر ورشوں سے اس بار کو روکنے میں ایسے ہی ہر سال اسفل رہتا ہے آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر بار بھارت کی وارشک سمسیہ کیوں بن گئی ہے بار اور اس سے جنم لینے والی تراسدی کئی مشہور اپنیاس اور کتھاؤں کے کیندر میں رہی ہے اس لیے آج ہم ساہتے کا سہارا لے کر یہ پتہ لگائیں گے کہ جب ہمارے دیش کے لکھکوں نے ساہتے کاروں نے تیہتر ورش پہلے ہی اپنی کہانیوں میں بار کی سپیڑا کا ورنن کر دیا تھا تو پھر اسے روکنے والی یوجنائیں سرکاری دفتروں کی فائلوں میں آج تک دھول کیوں کھا رہی ہیں آج ہم نے بہار کے پشمی چمپارن سے اس وشہ پر ایک گراؤنڈ رپورٹ کی ہے نیپال سیما کے پاس بسا یہ علاقہ ہر سال بار کا شکار ہوتا ہے لیکن پھر بھی 2020 کا نیا بھارت اپنے بھوشیوں کو ڈوبنے سے نہیں بچا پا رہا اور نہ ہی کوئی اس پر بات کر رہا ہے ایسا کیوں ہے یہ آج ہم آپ کو اپنے وشیشن کے ذریعے سمجھائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین کیسے اسی بار کو اسی پانی کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنانے کی یوجنہ بنا رہا ہے یعنی چین اب اپنا اگلا یدھ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اسی پانی سے لڑے گا چین سے نکلنے والی ندیاں 18 دیشوں سے ہو کر گزرتی ہیں اور چین نے پچھلے کچھ دشکوں میں ان ندیوں پر 87000 سے زیادہ باندھ بنا لیے ہیں اور چین اب انہی ندیوں کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کر رہا ہے چین کبھی ان ندیوں کا پانی چھوڑ کر کچھ دیشوں میں بار کے حالات پیدا کر دیتا ہے تو کبھی پانی روک کر اکال کی استحتیتی پیدا کر دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگلا ورلڈ وار پانی پر لڑا جائے گا لیکن چین اگلا ورلڈ وار پانی سے لڑنا چاہتا ہے اس لیے چین کی اس سازش کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اور آخر میں ہم کوویڈ 19 کے دور میں سوشل میڈیا پر سمیں بتا رہے دنیا کے 396 کروڑ لوگوں کی بات کریں گے ایک نئی ریپورٹ آئی ہے جس کے مطابق کورونا وائرس اور اس کے بعد لگے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والوں کی سنکھیا میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے اور اب دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کر رہی یہ دنیا کیسے سوشل میڈیا پر نئے رشتے بنا رہی ہے یہ بھی آج آپ کو دیکھنا چاہیے بڑا دلچسپ رہے گا یہ دیکھنا لیکن سب سے پہلے آج کی تمام بڑی خبریں نون سٹوپ نیوز میں کور کمانڈر ستر کی باتشیت میں سہمتی کے باوجود سینکوں کے پیچھے نہیں ہٹنے پر چین کو بھارت نے چیتاونی دی ہے بھارت کے ویدیش منترالے نے کہا ہے کہ واسطبک نیانتران ریکھا پر حالات میں بدلاف کی کوشش منظور نہیں ہے ویدیش منترالے کے پروقتہ انوراکشری واسطف نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ تناف گھٹانے کے لیے چین گم بھیرتا سے کام کرے گا ویدیش منترالے نے چین سے کہا کہ وہ پہلے والے حالات کو بہال کرے ویدیش منترالے نے کہا کہ بھارت واسطبک نیانتران ریکھا کا پالن کرنے اور اس کا سمبان کرنے کے لیے پوری طرح پرتباد ہے کل بھوشن جادف کے اس میں بھارتی ویدیش منترالے نے کہا ہے کہ پاکستان نے اس ماملے میں سمادھان کے سارے راستے بند کر دیئے ہیں اور وہ انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس کے فیصلے کا لگاتار اولنگن کر رہا ہے پاکستان نے ایک طرفہ کاروائی کرتے ہوئے کل اسلام آباد ہائی کوٹ میں کل بھوشن جادف کے لیے وکیل نیوکت کرنے کی مانگ کی تھی اس سے پہلے پاکستان نے سولہ جولائی کو کل بھوشن جادف کو کانسولر ایکسس کے وقت ڈرانے کی کوشش کی تھی جس کا بھارت نے ویروت کرتے ہوئے دوبارہ کانسولر ایکسس کی مانگ کی تھی کانگریس سانسد راحل گاندھی نے چین سے تناف پر ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے راحل گاندھی نے کہا ہے کہ چین آج بھارت میں اس لیے گھسایا ہے کیونکہ پردھان منتری ناریندر موڈی کے پاس ویجن یعنی درشتی کون نہیں ہے راحل نے آروپ لگایا کہ اس وقت پردھان منتری صرف اپنی چھویس ادھارنے کا کام کر رہے ہیں ویڈیو سیریز راحل گاندھی کے ساتھ ستے کا سفر میں راحل گاندھی پردھان منتری پر کئی سوال اٹھا چکے ہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ پریوار کو جنتا نکار چکی ہے لیکن راحل گاندھی اس ویکار نہیں کر پا رہے ہیں ایسے سنکٹ کے سمیہ میں تو بڑے بڑے سیرپیونوں کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ان کے دماغ میں کونسی بیماری ہے اس کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اس منٹل علنس کا علاج ان کے پریوار اور پارٹی کی لوگوں کو سوچنا چاہیے باہر سے اسم میں حالات اور خراب ہو گئے ہیں راجی کے تیتیس میں سے چھبیس زلے باہر کی چپیٹ میں ہیں باہر میں اب تک تیرانوے لوگوں کی موت ہو چکی ہے برمپوتر ندی کئی زلوں میں خطرے کے نشان کے اوپر بہ رہی ہے اٹھائیس لاکھ سے زیادہ لوگ باہر سے پربھاوت ہیں باہر میں پھسے لوگوں کو بچانے کے لیے انڈی آر ایف کی سولہ ٹیمیں تینات ہیں اسم کے کازی رنگا ناشنل پارک کا پچھاسی پرتشت حصہ باہر میں ڈوب گیا ہے کینڈر سرکان نے اسم کو باہر سے نپٹنے کے لیے تین سو چھالیس کروڑ روپے کی سہیتہ راشی دی ہے بیہار میں بھی باہر سے حالات بہت خراب ہیں بیہار کے آٹھ زلوں کے چار لاکھ سے زیادہ لوگ باہر میں گرے ہوئے ہیں نیپال میں ہو رہی بھاری بارش کی وجہ سے دربھنگا میں باغمتی کوسی اور کملہ ندیان اوفان پر ہیں پردھان منتری نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مڑیپور کے لیے پانی سپلائی کرنے کی پریوجنا کی آدھار شلا رکھی پریوجنا دوہزار چوبیس تک ہر گرامین پریوار کو سرکشت اور پریعاپت پیجل اپلپد کرانے کے لیے کینڈر کے ہر گھر جل مشن کا حصہ ہے اس پروجیکٹ سے لاکھوں لوگوں کو گھر میں پینے کا ساپ پانی تو اپلپد ہوگا ہی ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا کینڈری گریہ منتری آمیت شہاں نے مڑیپور جل آپورتی پریوجنا کے لیے پردھان منتری نریندر مودی کو بدھائی دی آمیت شہاں نے ٹویٹ کیا مڑیپور جل آپورتی پریوجنا سے 2.8 لاکھ سے ادھک گھروں میں پینے کا پانی پہنچے گا اور راج میں روزگار کے بڑے افسر پیدا ہوں گے یہ پریوجنا پردھان منتری مودی کے ہر گھر جل اور سمردھ پوروطر کے سنکلپ کی ابھیوکتی ہے رکشا منترالے نے بھارتی سینہ میں محلہ افسروں کو ستھائی کمیشن دینے کی ادھی سوچ نہ جاری کی ہے اب بھارتی سینہ کے دس ویبھاگوں میں محلہ افسروں کو ستھائی کمیشن ملے گا بھارتی سینہ کے آرمی ایر ڈیفنس، سگنلز، انجینیرز، آرمی ایوییشن، الیکٹرونکس اور میکینیکل انجینیرز، آرمی سروس کورپس اور انٹیلیجنس کورپس میں محلہ افسروں کو ستھائی کمیشن ملے گا ابھی تک محلہ افسروں کی صرف جج اور ایڈوکیٹ جنرل اور آرمی ایڈیوکیشن کورپس میں تیناتی ہوتی تھی چین سے جاری تناف کے بیچ بھارتی سینہ نے اہم فیصلہ کیا ہے بھارتی سینہ میں اگلے سال تک پہلی تھییٹر کمانڈ ہوگی تھییٹر کمانڈ میں سینہ کے تینوں انگ جل، تھل اور بائیو سینہ کی ساجہ شکتی ہوتی ہے سوتروں کے مطابق دیش میں دو سے لے کر پانچ تھییٹر کمانڈ بنانے کی تیاری ہے اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے سانسد امتیاز جلیل نے آیودھیا میں پانچ اگس کو پردھان منتری کے دورے پر سوال اٹھائے ہیں امتیاز جلیل نے کہا ہے کہ مہاماری پر سرکار کا دہرا رویہ ہے پردھان منتری رام مندر کے بھومی پوجن میں شامل ہو رہے ہیں لیکن بکریت کو لے کر مسلموں پر روک لگائی جا رہی ہے سارے حکم ہمارے اوپر ہی لاغو ہے مودی صاحب پانچ تاریخ کے دن کہاں جا رہے ہیں مودی صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کیا کہ دیش کے اندر کرونا پھیل رہا ہے دیش کے اندر کرونا اب بھی ہے تو ان کی پراتمکتہ کیا ہونی چاہیے سانسد امتیاز جلیل نے بکریت پر مہاراشتری کی ادھر سرکار کے نوٹیفیکیشن کا بھی ویروت کیا ہے امتیاز نے کہا ہے کہ سرکار بتائے پرتکاتمک قربانی کا کیا مطلب ہے ادھر سرکار کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ لوگ گھروں میں نماز عطا کریں اور قربانی کے لیے جانور آن لائن یا فون پر خریدیں